سر آپ سے ایک بہت اہم سوال ہم پوچھنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ کونسی ایسی ڈگری ہے جو کہ ایک بچہ جو او لیول اے لیول کر کے آرہا ہے یا میٹرک ایفیس ہی کر کے آرہا ہے تو وہ اس کو پرسور کرے تاکہ جو ہے وہ سی ایس ایس کی طرف ایزلی اس کا جو ہے یا آپ کہہ لیں جو سی ایس ایس میں اس کو مدد کر سکے تو ایسی آپ کا اس کے بارے میں کیا اپینین ہے کیا ایسا واقعی کچھ ہے یہ بات میں سچائی اس میں یار آپ لوگ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کیونکہ میرے خیال سے یہ سوال سب سے زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کیا ہم سی ایس ایس کیلئے پرپیرڈ ہے کیا ہماری ڈگری سی ایس ایس میں ہماری مدد کرے گی خاص طور پر ہمارے جو ینگ لوگ ہیں بہت ٹیلنٹڈ ہیں ماشاءاللہ اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں ابھی میٹرک میں ہیں یا ایفیسی میں ہیں او لیول میں ہیں اور وہ اس بات میں سوچتے ہیں کہ ہم نے سی ایس ایس کرنا ہے اب آٹھ سال پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں یونیورسٹی میں جاتے ہوئے کہ ہم کیا ڈگری کریں تو اب ہم انجینئرنگ میں چلے جائیں گے اور پتہ ہے ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے سسٹم کا کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے آپ بچپن میں ہی فیصلہ کرو کہ آپ نے کیا بننا ہے اور اگر آپ انجینئرنگ کرو گے تو پھر آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے میڈیسن کرو گے تو آپ انجینئر نہیں بن سکتے ایک چیز چلو دیکھو ایک چیز پہ چلنا ہے دو کشتیوں کا سوار کہیں نہیں جاتا اس طرح کی باتیں ہمارے بزرگ کہتے ہیں آپ نے اپنی ڈگری کے اعتبار سے بلکل کسی چیز کی ٹینشن نہیں لے لی آپ سی ایس ایس کی تیاری کسی بھی ڈگری کے بعد کر سکتے ہو آپ انجینئر ہو آپ ڈاکٹر ہو آپ نے زوالوجی پڑھی ہے آپ نے بوٹنی پڑھی ہے آپ نے ایکنومکس پڑھی ہے بس شرط یہ ہے کہ آپ نے بیچلرز کیا ہو اور میرا مشورہ اپنے سٹورنٹس کو یہ ہوتا ہے اپنے بیچلرز میں میند کرو جو بھی کرو اچھا کرو تو انشاءاللہ سی ایس ایس نمائے لے کوئی مشکل نہیں ہوگا کر جاؤ گے ہمارے پاس یہاں پہ سی ایس ایس کے اندر ڈاکٹرز بھی ہیں جنیز بھی ہیں لائر بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جنہوں نے فلوسفی میں کیا ہے کسی بھی لینگویج میں کسی بھی چیز میں کر لو آپ نے ٹینشن نہیں لینی سی ایس ایس کیلئے ضروری صرف ایک چیز ہے کہ آپ امانداری سے محنت سے کام کرنا کا آپ کو ہونر آتا ہو اگر آپ وہ کر سکتے ہو تو آپ کی ڈگری ماتر نہیں کرتی تینکیو سو میچ سر